ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے آج کے سیاسی تماشے کے سفر کو شروع کرتے ہیں اس کا جو موڈس تھا کہ یہ لوگ جیسے شاکھا ہوتی ہے رسل سپورٹ شاکھا ارگنائز کرتے ہیں اور لاتھی کی ٹریننگ دیتے ہیں اسی طرح سے یہ لوگ شاریرک پریشکشن فیزیکل ایڈوکیشن کے نام سے لوگ اپنے یوٹس کو بلا کے اور ان کو پریشکشن دے رہے تھے لوگ جیسے شاکھا ہوتی ہے رسل سپورٹ شاکھا ارگنائز کرتے ہیں اور لاتھی کی ٹریننگ دیتے ہیں اسی طرح سے یہ لوگ شاریرک پریشکشن فیزیکل ایڈوکیشن کے نام سے لوگ اپنے یوٹس کو بلا کے اور اپنے پریشکشن لے رہے تھے چاٹنا، دنگا، ابیوزڈ، بیٹریٹ، کرپٹ، ڈراما، ہپوکریسی اور انکومپیٹنٹ کوویڈ سپریڈر، سنوپ گیٹ ارے ارے یہ میں نریندر موڈی یا ان کی سرکار کی تاریف یا برائی نہیں کر رہی ہوں بلکہ یہ ان پارلیمنٹری ورڈس کی نئی لسٹ آئی ہے وہ بتا رہی ہوں مطلب ان تمام ورڈس کا استعمال اب پارلیمنٹ میں چل رہی بحث کے دوران نہیں کیا جا سکتا ہے کل ملا کر کہا جائے تو موجودہ سرکار کی سچائی دکھانے کے لیے اوپوزیشن کے نیتا جن ورڈس کا لگاتار استعمال کر رہے تھے وہ تمام ورڈس اب پارلیمنٹ میں ان پارلیمنٹری یعنی آسنسدیے مانے جائیں گے تاجب کی بات یہ ہے کہ ان میں وشگرو اور چوکیدار چور کو نہیں شامل کیا گیا ہے ویسے سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ورڈس صرف ایک جیو کے لیے ہی بولے جاتے ہیں اور وہ ہیں اپنے خاص کیمرہ جیوی خیر تانہ شاہ جملہ جیوی جائے چند انشنٹ کرپٹ نوٹنگ کی دھندھوڑا پیٹنا اور نکمے جیسے آم بول چال میں استعمال ہونے والے ورڈس بھی اب سنسد کے کام کاج کے دوران انڈگنیفائٹ یعنی آم مریادت مانے جائیں گے تو آپ کو بتا دو کہ سنسد کا مونسون سیشن 18 جولائی سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے 12 اگست تک چلنے کی امید ہے اس سے پہلے لوگ سبہ سچیوالے نے ہندی اور انگریزی کے ایسے ورڈس اور سنٹینسز کی لس جاری کری ہے جن کا صدن میں استعمال ان پارلیمنٹری مانا جائے گا نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق جن ورڈس کو آسنسدیے لینگویج کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے ان میں شکنی، تانہ شاہ، تانہ شاہی، جے چند کے علاوہ، وناش پرش، خالستانی اور خون سے کھیتی بھی شامل ہے مطلب اگر ان ورڈس کا استعمال سنسد میں کیا گیا تو اسے صدن کے ریکارڈ سے ہٹا دیا جائے گا اپوزیشن پارٹیز کے نیتاؤں نے حملہ ور رخ اپناتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ لسٹ میں وہ تمام ورڈس موجود ہیں جس کا استعمال پارلیمنٹ میں مودی سرکار کے لیے اپوزیشن کرتا رہا ہے ٹی ایم سی سانسد مہواں مہترہ نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ لوگ سبحہ اور راہ سبحہ کے لیے ان پارلیمنٹری ورڈس کی لسٹ میں سنگھی شامل نہیں ہے دراصل سرکار نے ہر اس شبت کو بین کر دیا ہے جس کے ذریعے اپوزیشن یہ بتاتا ہے کہ بی جے پی کیسے بھارت کو برباد کر رہی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق اس لسٹ میں جو نئے ورڈس اس بار جوڑے گئے ہیں وہ سبھی ورڈس دو ہزار اکیس میں پارلیمنٹ کے دونوں صدنوں اور الگ الگ ویدھان سبھاؤں میں استعمال کرے گئے تھے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ادھیکش پر اوبجیکشن کو لے کر بھی استعمال کرے گئے کئی سنٹنسز کو ان پارلیمنٹری ایکسپریشن کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے مثلا آپ میرا وقت خراب کر رہے ہیں آپ ہم لوگوں کا گلہ گھوٹ دیجئے چیئر کو کمزور کر دیا گیا ہے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کس کے آگے بین بجا رہے ہیں خیر اسی مسئلے کو لے کر پریانکہ گاندھی نے لکھا ہے کہ سرکار کی منشاہ ہے کہ جب وہ کرپشن کرے تو اسے کرپ نہیں کہا جائے کرپشن یعنی بھرشٹا چار کو ماسٹر سٹروگ بولا جائے دو کروڑ روزگار کسان کی آئے دگنی جیسے جملے پھیکے تو اسے جملہ جیوی نہیں تھینکیو بولا جائے گا سنسن میں دیش کے انداتاؤں کے لیے آندولن جیوی شبت کس نے استعمال کیا تھا خیر سب کو پتا ہی ہے کہ آندولن جیوی ورڈ کا استعمال نرید مودی نے کیا تھا پر اب حقیقت یہی ہے کہ عام بولچال میں بولے جانے والے ورڈز ہماری پارلیمنٹری بحث میں ان پارلیمنٹری ہو چکے ہیں جبکہ بین کرے گئے کچھ ورڈز تو واقعی ہسی کے لائق ہیں لیکن کیا کیا جائے سرکار ہے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سرکار ان ایڈجیکٹیوز سے اویر ہے یعنی سرکار جانتی ہے جو ایڈجیکٹیوز اس کے کام کاج کا سٹیگ اور صحیح ڈسکرپشن کرتے آئے ہیں خیر دوستو اب پارلیمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ چھتیز گڑ کے سکمہ زلے میں چودہ سال پہلے یعنی دو ہزار نو میں پولیس نے سولہ آدھی واسیوں کی ہتھیا کر دی تھی اس دردناک واردات کے خلاف گاندھی وادی کیار کرتا ہمانشو کمار نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا تھا انہوں نے کل ہی اس معاملے میں ایک پوسٹ لکھ کر امید جتائی کہ سپریم کورٹ سے انہیں انصاف ملے گا لیکن کل سپریم کورٹ نے انصاف مانگنے کے سنگین جرم میں ان پر پانچ لاکھ کا جرمانہ لگا دیا اس کے ساتھی سپریم کورٹ نے چھتیز گڑ سرکار سے کہا ہے کہ وہ ہمانشو کمار کے خلاف دھارہ دو سو گیارہ کے تحت مقدمہ دائر کرے اب ہمانشو کمار کو جیل جانا ہوگا کیونکہ ان کے پاس جرمانہ بھرنے کے لیے پانچ لاکھ تو کیا پانچ ہزار روپے بھی نہیں ہیں تو دوستو جب بات پارلیمنٹ میں بین کرے گئے ورٹس اور سینٹنسز کی ہو رہی ہے تو انہی ورٹس اور سینٹنسز کو لے کر رسس کافی ناراض ہو گئی ہے دراصل بحار کی راجدھانی پٹنا میں سسپیکٹڈ ایکسٹریمیسٹ یعنی چرم پنتھیوں کی گرفتاری کے بعد ایک پریس کانفرنس کے دوران پٹنا ایس ایس پی مانو جیت سنگھ ڈھلو کے بیان پر بوال مج گیا ہے ہوا یوں کی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے پکڑے گئے سسپیکٹڈ ایکسٹریمیسٹ کی برابری آر ایس ایس سے کرتے ہوئے کہا کہ پھلواری شریف میں ٹریننگ آر ایس ایس کی طرح دی جا رہی تھی ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ کٹوٹا کی طرف جسے ہم انگریزی میں ریڈیکلائزیشن بولتے ہیں اس کے لیے یہ لگاتار کارشیل تھے اس کا جو موڈل تھا کہ یہ لوگ جیسے شاخہ ہوتی ہے آر ایس ایس شاخہ اورگنائز کرتی ہے اور لاٹھی کی ٹریننگ دیتی ہے اسی طرح یہ لوگ شاریرک ٹریننگ یعنی فیزیکل ایڈوکیشن کے نام سے اپنے یوت کو بلا کر ٹریننگ دے رہے تھے اور جو اپنا ایجنڈا اور پروپوگنڈا ہے اس کے ذریعے سے یوت کو برین واش کرنے کا کام کر رہے تھے دراصل بیہار پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پٹنا کے پھلواری شریف علاقے سے دو سسپیکٹڈ ایکسٹریمیسٹ کو گرفتار کیا ہے پٹنا پولیس کے مطابق اسے انٹیلیجنس بیورو سے دو سسپیکٹ لوگوں کے بارے میں جانکاری ملی تھی گرفتار کرے گئے لوگوں کا نام ہے محمد جلال الدین اور اتھر پرویس گرفتار کرے گئے دونوں لوگوں پر یو پی اے کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے گرفتار کرے گئے اتھر پرویس کے سگے بھائی منظر پٹنا کے گاندھی میدان بلاسٹ معاملے میں ابھی اکتھ ہیں یہ لوگ اسلامیک آرگنائزیشن پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی اے فائی اور سیاسی پارٹی ایس ڈی پی آئی سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا سے جڑے بتائے گئے ہیں حالانکہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا نے پولیس کے سبھی الزاموں کو خارج کیا ہے پی اے فائی نے کہا ہے کہ سبھی الزام بیسلس ہیں اور پی اے فائی کو بدنام کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں یوٹس کو موبیلائز کرتے تھے اور کٹورتہ کی طرف جس کو ہم انگریزی میں ریڈکلائزیشن بولتے ہیں اس کے لیے یہ لگاتر کارے شیل تھے اس کا جو موڈرس تھا کہ یہ لوگ جیسے شاکھا ہوتی ہے رسس اپنی شاکھا اورگنائز کرتے ہیں اور لاتھی کی ٹریننگ دیتے ہیں اسی طرح سے یہ لوگ شاریرک پریشکشن فیزیکل ایجوکیشن کے نام سے لوگ اپنے یوٹس کو بلا کے اور ان کو پریشکشن دے رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی جو اپنا ایجنڈا ہے اور پروپوگنڈا ہے ان کے مادیام سے یوٹس کو برین واش کرنے کا کام کر رہے تھے یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہ اب پہلے تو ہم آپ کو بتا دوں کہ جو پوپلر فرنٹ آف انڈیا ہے اور جیسٹی پہ یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن نہیں ہے جو انلاؤفل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ ہمارا بنا ہے ٹروریسٹ آرگنائزیشن کے لیے جا پھر انلاؤفل ایکٹیوٹیز جیسے نیکسل آرگنائزیشن ہوتی ہیں تو اس میں ایک شیڈیول ہوتا ہے اس میں کے اندر سرکار کے دوارہ گرہ منترالے کے اس طرح سے ایک عدیسوچنہ جاری کر کے آرگنائزیشن کو بینڈ کیا جاتا ہے اب یہ جو دونوں آرگنائزیشن ہیں بہار میں بینڈ نہیں ہیں اس لئے ان کے جو کاری کرتا ہے وہ آتے ہیں اور اس طرح سے ان کے پریشکشن شیور اور وہ ہوتے رہتے ہیں جو لیٹس پریشکشن شیور کی ہم لوگوں کو جانکاری ملی تھی وہ چھے اور سات جولائی کو ہوا تھا جس میں کل بارہ لوگ شامل ہوئے تھے نیاٹولا والے آفیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسی طرح سے جو شاریل پریشکشن کے نام پر اور یہ جو بیسک مارشل آرٹ ہوتی ہے اس کی ٹریننگ دیتے تھے یہی ان کا موڈنس تھا وہیں دوسری طرف بیہار میں بی جے پی کے سپوکس پرسن نکھل آنند نے پٹنا ایس ایس پی کے بیان کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایس اور آئی پی ایس آفیسرز کو سیاست اور آئیڈیولوجیکل انفلوینس سے اوپر سمجھا جاتا ہے پٹنا ایس ایس پی کا پی ایف آئی کی آر ایس ایس سے برابری کرنا ندھنی یہ ہے اور انہیں راجنیتی کرنے سے پہلے معافی مانگنی چاہیے اور استیفہ دے دینا چاہیے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند ستی میو جائے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com slash dr ارشی خان پر جا کر ڈونیت کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان thank you ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں